بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محضرم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کی سواری کے بارے میں معلومات فرہم کر رہے ہیں دجال کی سواری کے بارے میں جو صحیح احادیث ملی ہیں جن کی دلیل و حجت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے ان میں ایک مسلم شریف کی حدیث ہے اور دوسری مستدرک حاکم کی مسلم شریف میں نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی سواری کی رفتار کو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تیز ہوا بارش کو اڑا لے جاتی ہے اسی طرح دوسری روایت مستدرک حاکم کی ہے امام حاکم رحمت اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور امام زہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے حزیفہ ابن عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا اس دجال کے لئے زمین ایسے لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈے کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے یہ تو صحیح حادث تھے جن کو حجت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے دجال کی سواری کے بارے میں دیگر آحادث کی کتابوں میں متعدد روایت آئی ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں نعیم ابنی ان میں سے نمبر ایک نعیم ابن حماد رحمت اللہ نے اپنے کتاب الفتن میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے گھدے کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا یہ حصہ صحیح حدیث میں بھی موجود ہے اور اس کے گھدے کا ایک قدم تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گھدے پر سوار ہو کر سمندر میں اپنے ایسے گھج جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چھوٹی نالی میں گھج جاتے ہو نبی دو دجال کی آواز مشرق و مغرب میں سنی جائے گی نبی تین اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ سورج سے پہلے اس کے غروب ہونے کی جگہ پہنچ جائے گی نبی چار اڑنے کے ساتھ ساتھ سمندر میں داخل ہونا اور سمندر پار کرنے کی صلاحیت بھی اس سواری میں موجود ہوگی فضاء میں معلق ہو جائے گی نمبر پانچ اس کی سواری دم کٹا گھدہ ہوگی نمبر چھے چمکدار روشن گھدے پر سوار ہوگا اس کی سواری کے کانوں کے سائے میں ستر ہزار افراد آ جائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اللہ کی تعریف و سنہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر فرمایا اے لوگو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو یہ بات تین بار فرمائی اللہ علیہ کھڑے ہوئے پوچھا دجال کب نکلے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایسا سا اللہ نے آپ کا مقام جان لیا اور آپ کی بات سن لی اس بارے مصول سائل سے زیادہ نہیں جانتا البتہ دجال کے خروج کی کچھ نشانیاں اسباب اور فتنے ہیں وہ ایک دوسرے کے نقش قدم پر چلیں گے اس روایت کا آخری حصے میں ہے جس نے اس دجال کو جھوٹا کہا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ نامراد ہوا آگاہ رہو وہ کھاتا پیتا ہوگا اور بازار میں جاتا ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے سنو دجال کی سواری کی لمبائی پہلے ہاتھ سے لے کر چالس ہاتھ ہوگی اس کے نیچے چمکدار گھدہ ہوگا ہر کان کی لمبائی تیس گز ہوگی اس کے ایک قدم سے دوسرے قدم کے مہابین ایک دن اور ایک رات کی مصافت ہوگی اس کے لئے زمین لپیٹ دی جائے گی اپنے دائیں ہاتھ سے بادل کو پکڑ لے گا اور سورج سے پہلے اس کے غرب ہونے کی جگہ پہنچ جائے گا سمندر میں پنڈلیوں تک بھوچ جائے گا اس کے آگے دھوئے کا پہاڑ ہوگا اور اس کے پیچھے سبز پہاڑ ہوگا ایسی آواز لگائے گا کہ اس کو مشرق و مغرب میں سنا جائے گا میرے دوستو میرے پاس آؤ میرے دوستو میرے پاس آؤ مجھ سے محبت کرنے والو میرے پاس آؤ مجھ سے محبت کرنے والو میرے پاس آؤ میں وہ ہوں جس نے پیدا کیا پس برابر کیا اور جس نے اندازہ کیا پس ہدایت دی اور میں تمہارا رب عالی ہوں سامین محترم حضر علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا وہ تمہارا رب نہیں ہے جان لو اس کے اکثر ماننے والے اور ساتھی یہودی اور زانیوں کی اولاد ہوں گے اس میں حماد ابن عمر راوی مطروق ہیں لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے سامین محترم یہ اب تک دجال کی سواری کے بارے معلومات تھی اور آگے مزید جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھیں شیئر کریں لائک کریں اور دوسرے ویڈیو تک انتظار کریں اللہ حافظ